موسیقی بنیادی حقوق ہے کہ ہم اپنی حکومت خود چن سکے جو کہ ہمیں آئینے ہند دیتا ہے ان باتوں کا اظہار انہوں نے ٹائگور ہال سری نگر میں وائس ٹی وی اردو کے سینئر نیوز ایڈیٹر کے نیوز ایڈیٹر سنام اجاز کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا ظاہر سیاست کا موسم ہے چناہوں کی بات ہو رہی ہے کہیں آپ کو لگتا ہے دلی چناہو کرانے کے مور میں ہے جس حساب سے جمعہ کشمیر کا انہوں نے پچھلے دس سال سے چناہوں نے ہی ہوا ہے وہ دس سال میں کے بعد بھی لیتو لیل سے کام لیا جا رہا ہے کبھی ہاں تو کبھی نہ کبھی یہ تو کبھی وہ جمہوریت جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے جمعہ کشمیر بنتا جا رہا ہے اور ملک میں جو اچھے لوگ ہیں بدانمنطر بھی اچھا ہے جو اس کے مشیر ہیں یہ سمجھیں اس طریقے سے جو آپ بیواجت طریقے سے جو موکشمیر کے ساتھ الگ طریقہ کار اختیار کرتے ہو باقی ملک کے ساتھ الگ اختیار کرتے ہو ہمارا بنیادی آئینی حق ہمیں ہندوستان کا آئین دیتا ہے وہ اپنی قومت قائم کرنے کا میں اتنا ہی کہوں گا آپ اس پہ روڑا کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا جواب وہی دے میں ایک سوال جو اس طرح سے آپ پاورس یہاں ریارڈنائز ہوئے ہیں باقی جو کچھ ہوا ہے اس میں کیا یہاں کا چیپ میسٹر کچھ کو بننا چاہیے وہ یہ اپنے اپنے ہی لوگ انہوں نے اپنے گھروں میں سے نکال کے کرسیو بے بٹھائے ہیں وہ الٹا کریں سیدھا کریں کالا کریں سفید کریں ایک ہی بات جمہو کشمیر میں کیوں نہیں الیکشن کراتے ہیں سٹیٹری ہوتی ہے ان کو پتہ پتہ مندری کو شرم سے سمندر میں ڈھوبنا چاہیے میں مصطفہ کمال صاحبہ لیڈرشپ کی سٹیٹریجی ہوتی ہے ان چیز کو ٹیکل کرنے کی کیا یہاں کی لیڈرشپ کی کوئی سٹیٹریجی ہے کیا چاہیے کریں گے حکومت کن کے ہاتھ ہے آئے تو جتنا بچا کچھا یہاں تھا سابقہ ڈی جی پی جمہو کشمیر پولیس ایس پی وید نے ایک سابقہ ڈی جی پی جمہو کشمیر پولیس ایس پی وید نے حالیہ دنوں جمہو صبح میں ہوئے ملٹنٹ حملوں میں تشویش جتاتے ہوئے ایک ویڈیو مسیح جاری کیا ایس پی وید نے کہا کہ فوج کو ان حملوں کی سنجیدگی کے ساتھ جوابی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایس پی وید نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے ایس پی وید نے جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ان حملوں کے پیچھے پاکستان کے ایس ای جی کمانڈوز ہے جو اس پار داخل ہو گئے ہیں ایس پی وید نے کہا کہ یہ ہو رہے حملے ایکٹ آف وار ہے اور بہرات کو مناسب طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے جو آپ جمہو ریزن میں اٹیکس کا آپ سرج دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کی اگر آپ دیکھیں کوشش کی جاری ہیں کپوڑا جلہ میں کشمیر ویلی کے وہاں بھی حالات بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے پیشے عادل رحمانی جو جیو سی ایس ای جی کمانڈوز پاکستان آرمی کا ہے وہ اس کے پیشے سارا ڈائریکٹ کر رہا ہے آرگنائز کر رہا ہے اس میں شیس سو ایس ای جی کمانڈوز ایئر مارکس کام کی لے کے گئے ہیں جس میں سے کافی اندر آ چکے ہیں اور کچھ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے ایکٹ آو وار ہے اور اس میں ان کی کوشش ہے سکسٹین کور اور ففٹین کور کو پوری طرح انوالو کرنا اس کو انگیج کرنا اس جنگ میں یہ ان کا ایک شاہد سلیم لیفٹین کرنل ہے جو ریپورٹس کے مطابق اندر آ چکا ہے اور وہ اس سارے آپریشن ڈائریکٹ کر رہا ہے انہوں نے لوکل نیٹورک جو جہادی نیٹورک ہے لوکل سلیپر سیلز ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور انہوں نے دو بٹالین اور اس کے لیے رڈی رکھی ہیں پاکستان میں تو ہم مجھے لگتا ہے یہ کووٹ وار ہے پاکستان نے جو لانچ کی ہے اور بھارت ایکارڈنگلی اس کو ڈیل کرے اور اس جمع کشمیر ہنڈی کیپڈ ایسوسیشن نے آج پریس کالنی سری نگر میں ایک احتجاجی مزہرا کیا ہنڈی کیپڈ ایسوسیشن کے صدر نے حکومت پہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں جسمانی طور معذور افراد کو نظرانداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے حکومت کی طرف سے معوضہ دیا جاتا تھا اس میں بھی کٹوٹی کی گئی اور سرکاری ملازمت میں ریزرویشن بھی کم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے مسائل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مشکلات کا اضالہ کرے کوئی جوب اپرچونیٹی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی ایکسیسیبیلٹی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی پالسی نہیں ہے جس سے ہماری لائپ اچھی بنے ہم دردر کے ٹھوکریے کھا رہے ہیں آپ دیکھئے گورنمنٹ ہمیں منتھلی فائن آنس ایک ہزار روپے دے رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھو گے تیرہ سو روپے بھیلاتی ہے کیا وہ دیسیبیل پرسن اپنے کار چلا ہے یا بھیلی کا بھیل بھرے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی ریزرویشن نہیں ہے نایدر وہ پولیٹیکل ریزرویشن نور وہ ہاں وٹیکل ریزرویشن آج کل جہی کے ایس ایس بی میں جہ کے پی سی پی سی میں پوسٹیز ریک ڈریپر ہوئے ہیں لیکن ہمارے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے ایکس سرویسمن کے لیے فورٹی ٹو فورٹی ایٹ ایج ریزرویشن رکھی ہیں لیکن ہمارے لیے فورٹی ٹو ہیں اگر آپ دیکھو گے جو ہماری ستم گریبی یہ ہے کہ کوئی بچہ ہم میں سے واقت پر کوئی ڈگری نہیں کر پاتا ہے کیونکہ بکاز آپ دیئر ڈیسیبیلٹی یا اگزام میس ہوتے ہیں گاڑیاں نہیں ملتے ہیں تو ہماری ڈیسیبیلٹی کی بجر سے ہم واقت پر جو ڈگریہ نہیں کمپریٹ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جو گورنمنٹ ہمارے لیے کوئی ایج ریلیگزیشن نہیں رکھتے ہیں اور سب سے ہی امپورٹن بات جن کو ہم نے چن کے لیا پارلیمنٹ میں جیسے آگا روحولا صاحب کو لیا ہے جیسے بھی ہم اس لیے اتجاج کر رہے ہیں کہ جو حال ہی میں مارکزی حکومت نے بجر پیس کیا ہے اس میں جسمانی طور معذور لوگوں کو ناظرانداز کیا گیا ہے اس میں جسمانی طور ناچے لوگوں کے لیے ان کے پھلا ہوئے بیہبود کے لیے ان کے رہیبیٹریشن کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے بلکہ پہلے پہلے ہی مطلبان جو بھی مطلبان انہوں نے مطلبان جس طرح سے ہمارے کچھ پھندس آتی تھی تو اب ان میں سے بھی کچھ کٹویتی کی گئی ہے اور دوسرے جو ہمارے جسمانی طور معصور لوگ ہیں لکھے پڑے ہیں دردر لکھے پڑے لوگ ہیں دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو ان کو روزگار نہیں مر رہا ہے جیسے کہ مطلبان ہمارے بیروزگار ناوجوان ہیں لکھے پڑے ہیں پی ایج ڈی کر کے ہیں دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں ایس ایس آر بی کو مطلبان جب گورنمنٹ کی طرف سے پوشٹ ٹرانسپر کیا جاتے ہیں وہ داسیاں بابارہ کیا جاتا ہے اس میں ہماری ریزرویشن آتی ہی نہیں ہے ہم مجبور ہیں مطلبان بار بار ساڑکوں پر آنے کے لیے ہم بار مجبور ہیں کہ مطلبان کئی پر مطلبان کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے جی تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری مسئلے مسائل ہیں تو جو ہم سرکار ہمارے طرف سے مطلبان وہی آج انتناک میں بھی ہنڈی کیپڈ ایس او سیشن کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر انتناک کو ایک میمورینڈم پیش کیا کیا اس میمورینڈم میں جسمانی طور معذور افراد کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا اسیشن کے صدر نظیر احمد شیخ نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ماہو نہ ماہوزے کو بڑھایا جائے اور بجلی بلو میں رعایت بر دی جائے جاریک زلہ میں احتجاج نوتوانوں کی اور سے اپنی مانگوں کو لے کر جاری آننتناک میں ہمیں پورا آمن طریقے سے زلہ ترکیتی کمیشنر کے پاس اپنا میمورینڈم لے کر آئے ہے جس میں ہماری مطالبہ یہ ہے آئیلانڈ جسمانی نوتوان ہے اور کوئی کام کرنے سے ایک آسر نہیں ہے یہ کہ سرکار نے جسمانی طور نوتوان طبقہ کے لئے باجت میں کوئی سہلت نہ رکھی ہے بلکہ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ نوتوان پھنڈ میں اضافہ کیا جائے گی لیکن آج تب کوئی اضافہ نہ کیا گیا یہ کہ نوتوان مہانہ ایک ہزار روپیہ ملتا ہے بلکہ بجلی پیس ساڑھے کے ون تھاؤزن تھری ہنڈریک فیفٹی روپیس ادا کرنا پڑتا ہے لہذا گفتی کمیشنر انتناک سے میری طرف بزاری شاہ لہذا جناب والا سے نوتوان طبقہ کو ہزار روپیہ سے کم سے کم پانچ ہزار روپیہ بڑھانا اور بجلی پیس معاف کرنا پڑے گا آپ بنے رہے وائس ٹی وی اردو کے ساتھ پہلے یہ تجارتی وقفہ یہ آٹو جو ہے شور بھی بلکل نہیں ہے پولوشن بھی کچھ نہیں ہے آرام سے وہ لائکہ کار سفر اس میں کر سکتے ہیں اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے ایسے بہت روپیہ سوار روپیہ سکتے ہیں ایسے ڈی ایٹ ہمارے کام پانچہ بہت روپیہ سی بیٹھ ہے اس اللہ چوئے پیاجو ایلیکٹرک آٹو ہے یہ سوالہ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے ایسے بین پیٹ ایسے بار آبت کام پرٹی بڑھانا میں بہت بہت یہ وارانٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے جو کھریندہ چاہے ان کو کچھ نہیں ہے سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے ان کے پاس آدار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے ڈاؤن پیمنٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم ان کو فائنانس کریں گے ہم ان کو پورا عشق کریں گے ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں آفتورائزر ڈیلر کشمیر موٹرز سنگرامہ سوپور ہیڈ آفیس سنوار سری نگر تنگمر میں ایک نوجوان انچائی سے گر جانے کی وجہ سے از جہاں تفصیلات کے مطابق دونوں نوجوان آج صبح گر سے ٹریکنگ کے لیے نکلے تھے تاہم خراب موسمی حالات اور بارشو کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دونوں نوجوان زکمی ہوئے تاہم ساحل نامی نوجوان موقع پہ دم توڑ بیٹھا جبکہ زکمی نوجوان اس وقت زیر علاج ہے مرنے والے نوجوان کی شناکت ساحل بتائی جاری ہے جو تنگمر کے پوزن علاقے سے تعلق رکھتا ہے گاندربال کے سعید پورا ہمچی کی عوام نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا عوام کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے پانی کی مشکلات سے جوج رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا کہ پانی کی قلت کو دور کر کے ان کی مشکلات کا ازالہ کرے مطالبہ کیا صادق فوزن ساحل ingی فائنہ ہیں کوئی ایشو نہیں ہے انفیکٹ جو شوہامہ ہے اس میں ہم ایڈیشنل پانی ہی چھوڑ رہے ہیں تاکہ اس وقت لوگوں کے کام آئے وہ پانی لیکن پرابلم یہی ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ مسیوز بہت ہو رہا ہے ہر ایک ویلیج میں ہر ایک لین میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں لوگ باگوں کی سیچائی کر رہے ہوتے ہیں کانس ٹرکشن ورک چل رہی ہوتی ہے وہ جو ایٹ ہوتی ہیں ان پر پانی کی پائپ لگی ہوتی ہے چالو ہوتی ہے وہ پائپیں جبکہ اسی کا ہمسائی کو پانی نہیں ہوتی ہے اسی علاقے سے مجھے کل ایک کمپلیٹ آئی دو گھر والوں کو آپس میں لڑائی ہو گئی ایک گھر والے کو کانس ٹرکشن ورک میں پانی چل رہا تھا دوسرے گھر والے کو پانی نہیں آ رہا تھا اب پھر محکمہ کو جا کے ہم نے ان کو چالان وغیرہ کر دیا اور ان کا جو موٹر اور پائپ سیز کر دیا لیکن محکمہ اجتنابی کاروائی اور جو تعدی بھی کاروائی کر سکتا ہے لیکن جب تک لوگوں میں خود شور نہیں آئے گا تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا اس لئے میری گزاری سے تمام لوگوں سے جمع کشمیر رورل ڈیولیمنٹ سوسائٹی نے آج ٹائگور حال میں ایک سالانہ تقریب کا انقاد کیا اس تقریب کے دوران قابل و ذکر سماجی قابل و قدر سماجی خدمات کے لیے سماجی کارکن صحافی اور دیگر افراد میں مادر مہربان ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے اللہ اللہ فیلیمنٹ سوسائٹی نے آج ہمارا ہے یہ ہر سال انہیں چلے کے ہوتا ہے اس میں ایک تو پیڑیٹس کے حوالے سے اس میں والدین کا کیا فرائز ہیں اور بچوں کو کیا فرائز ہے والدین کے حوالے سے اور جو ہمارے فائی پائنٹس ہیں یہ درگ بینس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے ایوینس کے لیے کہ یہ جو ڈرگ جو کھاتے ہیں ان کے یہ سرسلسائٹی میں ایک نوسود کی طرف پھیڑ رہا ہے اس کے بچاؤں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہاں بھی ہم نے بات کی اور دوسرا یہ روڈ ایکسٹنڈ جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ بات رکھی کہ تیسرا جو یہ ہے کہ سے کہ ہم نے یہ کہا کہ جو پلانٹیشن ڈرائیو ہم کریں گے ساری جو کشفیر میں جو گروی بڑھ رہی ہے اور ٹھرٹی نائن تک پہنچ گیا جو میں بھی ٹھرپیٹر جادہ ہو گئے اور ہمارے جیل ہمارے نالے ہمارے جائلن سارا سوپ گیا چوتھا جو سوسائیڈ ہو رہے ہیں سوسائیڈ کے حوالے سے بھی بہت سارے خدشات ہو گئے کہ یہ ہماری سوسائیڈ بھی تھا ہی نہیں ہے یہ مذہبی رینماوں کو بھی چاہے کہ وہ بات کریں گے جو میں کے خدمے میں سوسائیڈ کی حوالے سے انوارنویمنٹ کے حوالے سے روڈ ایک سنٹ کے حوالے سے بھی اور ڈرکس کے حوالے سے بھی تھا کہ لوگ کو پتا چلی کئے یہ آپ نے دیکھا ہے اور اس میں ہم نے آوڑی بھی آج دیے جن کو دیا جنرلیس میں دیا سانم اے اجاز کو ان کا اچھا کام ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا کہ پیچھے سال بھی ہم نے دیا جنرلیس کو آگے بھی ہم چلوشوں کے حوصلہ افضائی کریں گے اس لئے ہم جان کے بلکس کو دیا کشمیر آٹو ڈرائیور ایسو سیشن نے آج سری نگر میں خاموشی اختیار کر کے آر ٹیو سری نگر کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے پہ اظہاری بیزاری کیا یہ حکم نامہ آٹو میں میٹر لگانے کے حوالے سے تھا آٹو ڈرائیور ایسو سیشن کے صدر نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس حکم نامے کی آخری تاریخ پہ نظر سانی کریں پرست سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آپ کی نظر ہے ہم بلکل تیار ہیں میٹرز جو ہے وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں لیکن جو ایلیگل آپریشن چل رہا ہے ایرک شاز کا ہماری اہلا حکام سے یہ گزارش ہے کہ وہ بلکل مورد کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں بازہ ابتہ لکھا گیا تھا کہ یہ لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی ہے اور جب پبلک نوٹیفیکیشن نکلی آرٹیو آفیس کی طرف سے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کیلئے ہے اب ہم آپ کی مادیم سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آرٹیو صاحب سے ہماری ریکیسٹ ہے کہ جو آپ نے یہ ڈیڈ لائن ہمارے لئے مقرر کی ہے اس کو فیلحال منسوخ کیا جائے جب تک کہ ہماری ریٹس ریوائز نہ ہو جائے اور جب تک کہ ایلیگل آپریشن ختم نہ ہو جائے اس کے بغیر علاوہ جو ہمارے ڈرائیورز کو جو ابھی ٹورسٹوں کے ساتھ منسلک ہے ان پہ ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ یہ عوام کو لوٹتے ہیں میں آپ کی مادیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جگہ پر ٹورسٹ جاتا ہے ہر ایک جگہ پر ٹورسٹ کو لوکلوں سے تھوڑا سا زیادہ ریٹ ہوتا ہے اور جب فلو آتا ہے میں آپ کی مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک روم دو ہزار والا دس ہزار کو ٹچ کرتا ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے جو ہمارا ٹرانسپورٹر ہے وہ سو کی جگہ ڈیڑھ سو لے جائے تو اسے ہٹ کیا جاتا ہے آپ کی مادیم سے میں کئی سارے ایشوز ہیں اس کے بغیر ایک اور ایشو ہے کہ ای چالانز کا آج کل جو گاڑیاں ہیں وہ بلیک لسٹ کی جاتی ہے ہیبیچول نام کے کہ یہ ہیبیچول چالان ہولڈر ہے ہیبیچول چالان ہولڈر ایک ڈرائیور کیسے ہو سکتا ہے وہ صبح نکلتا ہے وہ خود کو چالان کرنے نہیں نکلتا ہے ہیبیچول اگر ہے تو وہ ہمارے جو ایتھارٹیز ہے وہ ہے جب ایک ٹریفک بیٹ پہ بندہ صبح نکلتا ہے اس کو ہائر ایتھارٹیز سے یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ آج اس بیٹ سے ہمیں سو چالان ہونے چاہیے وہ اپنا کام کرتا ہے پسے ہم جاتے ہیں چالان برنے کے باوجود ہمارے اٹرانس پورٹر آج اس قسم پرشی کی حالت میں کہ ان کی گاڑیاں بلیک لسٹ کی جاتی ہیں اگر ہم موٹر ویکل رولز ایکٹ دیکھیں تو ہیبیچول ورڈ کہیں پر ہے ہی نہیں نہ بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے ہاں ہمیں روکا جا سکتا ہے نبے دن کے بعد کہ آپ پہلے یہ چالان کلیر کرو لیکن ہمیں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے آپ کے مادیم سے ہم یہ بات اعلی حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر نظر سانی کی جائے آپ بنی رہے وائز ٹی وی اردو کے ساتھ پہلے یہ تجارتی وقفہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پر مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں پہترین ہو چائے کشمیر کے اسلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھے سیلیکشن آف ایچی سٹوک آف چلی ون بائی ون بائی ہند میکس اتفر چلی موسٹ ریفائنڈ ٹامریک ہے ہند پکڈ ایوری اروما آف فنل ایس پریزرفت دے انتنس سورٹنگ آنکلینگ میکس اتفر سپائیسز دی بیسٹ اتفر سپائیسز کیپ یور فیمیلی آوے فرم ای کینڈ آف ایلٹریشن ایڈ وی میک شور یور ہیلت ایس ایمپورٹنٹ فر آس فیل یور کچین ویدت فر سپائیسز ایڈ کیپ یور فیمیلی ایڈ بیسٹ ہیلت ایڈ تیسٹ حلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آب کے گھر لذت کا حلدی پاورڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ گرائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اونگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آب کا اٹوٹ وشواس لذت کا حلدی پاورڈر پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائپ آئے شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے زائکدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ ایک بار پھر سے آپ کا کھیر مقدم ہے پچھلے کئی مہینوں سے کشمیر شدید گرمی سے جوج رہا ہے کئی مقامات پہ اٹھائیس سال کے بعد اتنا درجہ حرارت رکار کیا گیا محکمی موسمیات کی بار بار پیشنگوئیوں کے باوجود اس گرمی سے راحت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے لوگ اتنے پریشان تھے کہ جگہ جگہ پانی کی کمی کو لے کر احتجاج کرتے تھے اس سے بات نہیں بنی تو خدا کے سامنے دعا گو ہوئے آخرکار آج بارش برسنے سے لوگوں نے کسی حد تک راحت کی سانس لی جی بہت اچھی بات ہے بارش ہوئی اور ہووی رہی ہے ہلکی سی بہت بڑا سکون بڑا رلیف ملا ہے خاص طور پر ان بچوں کو جو سکول میں پریشان تھے اور ان زمیندار بھائیوں کو جو اپنی فصلوں کا انتظار کر رہے تھے کہ رحمت بارہ برسے اور ان کی فصل تیار ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ساری جگہوں پر مسجدوں میں نماز استسکہ پڑی گئی اور ساتھی ساتھ اگر اسپیشلی بات کرے کل کی تو چرار شریف کے لوگ مرد و زن ننگے پاؤں ہمارے یہاں جو علمدار ہے نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ جو کہ علمدار کشمیر کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے درگاہ پر گئے وہاں درود و اذکار کیے اور کافی سالوں پرانا ایک ٹریڈیشن پھر سے زندہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی دعا ضرور سنی جس کی وجہ سے یہ رحمت بارہ برسی ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی گرمی نے ریکارڈ توڑ دیا ہے تیس چالیس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا کل شام تک اور رات بھی دیکھئے تو کتنی گرمی رہتی تھی اور ہیمیٹیٹی بہت زیادہ تھی لوگ پریشان تھے اگر ہم بات کریں اسپیشلی سکول دیکھیں تو لاشٹر کی طرح اس سال بھی کافی طرح گرمیات دیکھنے کو ملی اور ڈرائی سپیل دیکھنے کو ملا تو کل کی بات کریں کل میں یہاں سے لیڈر کی طرف سے جارہا ہے سندھ کا دیکھا تو سندھ کا حال بہت برا تھا کیونکہ پاندھی نہیں تھا سندھ میں تو فارمر بھی پریشان تھے اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹس وہ بھی پریشان تھے گرمی بہت تھی کافی سٹوڈنٹس جو ہے پڑھائی کی دورہ فینٹ ہو گئے تو اس کی ویسے کہیں نہ کہیں تیمپلیچر میں ڈروپ ہو گیا اور فارمر بھی کافی خوش ہو گئی کیونکہ فروٹ کا سیزن ہے اس وقت تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ بارشے ہوئی یہ تو ابھی ابھی انوان نہیں لگا سکتے کہ آگے گرمیوں میں کتنی یہ ہو سکتے لیکن فیلحال کے لیے ایک دو دن یا تین دن تک جو ہے راحت کافی زیادہ مل سکتی ہے اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے جیسے کل بھی چار شریف ہے دعائیں کیے گے ہر جگہ دعائیں کییں گے یہ تھا آج کا بلٹن آپ دیکھ رہے تھے شاید حسین کے ساتھ جاتے جاتے اپنے ماحول کا خیال رکھنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اپنے ماحولیات کا خیال رکھیں انوارمنٹ کو صاف رکھیں پانی کے زخائر کا تحفظ کریں زیادہ سے زیادہ درکت لگائیں انفرادی سطح پر ان چیزوں کی پہل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسل کو ہم ایک صاف و پاک ماحول وراست میں دے سکے اس کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شاہد حسین کو اجازت اللہ حافظ